کرونا ویرس کی دوسری محلق لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ماہرین نے تیسری لہر کے متعلق آگاہ کیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ کووٹ کی تیسری لہر میں بچے زیادہ متاثر ہونے کے امکانات ہیں اس سلسلے میں نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر برائے ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ششی کلا نے بتایا کہ حکومت کرناٹکا تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جہاں پر بچوں کے لیے خصوصی کیر سنٹرز کا قیام کیا جا رہا ہے ہم ہمارے طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہلتھ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے سبھی تعلق کا لیول پہ ہمارا ایک بچوں کا کوویڈ کیر سنٹر رہے گا اور بچوں کے ساتھ اس کے ماں کو رہنے کے لیے ادھر پرمیشن ہوگا اور سبھی ہسپیٹل میں ایک پیڈیٹرک کوویڈ وائڈ ہونا چاہیے وہ بھی تیاری چل رہا ہے اور دونوں باں باپ گزر گئے تو بچہ آنات ہو گیا تو اس کا جمعہ داری بھی سرکار کے طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہم لے رہے ہیں اس کا فیوچر کے بارے میں سرچہ چل رہا ہے ہمارے سنمانیا مکھی منتری جی ایڈیو رپا جی بھی بہت سارا پوزیٹیو لی اس کو ساتھ دے رہے ہیں آنے والے دن میں تھرڑ وی میں بچوں کے لیے جو بھی کرنا چاہیے وہ ہمارے مکھی منتری جی اور ہم ہمارا سرکر کر رہے ہیں اس موقع پر وزیر ششکلا نے کہا کہ حکومت کرناٹ کا ویکسینیشن پر زور دے رہی ہے کہ کورونا ویرس کی وبا کی روک تھام کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے ابھی ڈیت ریٹس جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو تھرڑ ویر میں مجھے لگتا ہے کہ آڈلٹس میں ویسا نہیں ہوگا کیونکہ ابھی دونوں دوس ویکسینیشن ابھی بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے اور آنے والے دن میں بھی ایٹین ایئرز کے بعد میں جو بھی ہے ان کے لیے بھی ویکسینیشن ہو رہا ہے تو بچوں کا بھی سوچ رہے ہیں مگر ابھی ویکسین نہیں آیا ہے اسی لیے جنرل لوگوں کے ساتھ بچوں کا دھان دینا بہت امپورٹنٹ ہے اور ویکسینیشن کے طرف سے جو بھی ویکسینیشن لیا ہے ان کو نائنٹی ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ سیفر سائیڈ ہوگا تو وہ زیادہ تھرڑ ویر میں ڈیٹ ریشو نہیں ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ